مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف آپ مجھے ایک بات بتاؤ علم دین کے بعد سب سے مقدس شعبہ میڈیکل سائنس ہے یا نہیں ہے دیکھو علماء لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں یہ سب سے مقدس شعبہ اس کے بعد لوگوں کی جان کی حفاظت یہ سب سے مقدس شعبہ ہے یا نہیں ہے ارے بھائی کوئی بزنس میں آدمی پیچھے چلا جائے یا اور کسی فیلڈ میں کوئی انجینئر نہ بن سکے لیکن معاشرے کوئی سب سے زیادہ ضرورت علماء کے بعد ڈاکٹروں کی ہے نا ورنہ تو مر جائیں گے لوگ اٹیک ہوگا کتنے لوگ ہیں شوگر ہوگئی تو ڈاکٹر اس دبا تجویز کرتا ہے بچے رہتے ہیں اٹیک ہو جاتا ہے ہسپیٹل میں لے گئے آتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب اس کا وہ پہلے سے پھاوڑا پھاوڑا لے گئے بیٹے ہوئے ہوتے ہیں نا کہاں سے کاٹنا ہے کیا کاٹنا ہے وہ سارا حساب اس کا صحیح کر دیتے ہیں بھائی ہم تو کہ ڈاکٹر ہیں نہیں ہم تو اس کو ہمیں کیا وہ انسٹریومنٹ جو ان کے ہوتے ہیں ہمیں تھوڑی اس کا نام پتے ہیں ہم تو اس کو اپنے زمان میں کینچی پھاوڑا چاکو چاپڑا یہ کہیں گے کسائیوں کا چاپڑا الگ ہوتا ہے ڈاکٹروں کا ہوتے تو وہ بھی چاپڑی ہیں نا اور بعض ڈاکٹر تو واقعی اللہ معاف فرمائے کسائی ہی جیسے ہوتے ہیں بعض سب نہیں وہ بلا وجہ کلی کسی نے ریپورٹ پیش کی بتایا کہ تیس فیصد آپریشن بلا وجہ ہو رہے ہیں یہ بہت بڑے ڈاکٹر کی ریپورٹ ہے میں نام نہیں لوں گا ان کا کہ تیس فیصد آپریشن اہم ہی ہو رہے ہیں پیسے کمانے کے لیکن پھر بھی ڈاکٹر اگر آپ کو آپریشن تجویز کرے تو یہ نا کہ اہم ہی ہو رہے ہیں آپ کو کیا پتا ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہو تو جاؤ اس کے پاس جس پر پہلے اعتماد ہوتا ہے پھر جب اعتماد کر لیا تو پھر جیسا کہہ رہا ہے ویسا کرو کیونکہ ڈاکٹر سے بھی لوگ علشتے ہیں تو خیر میں جلی سے بات سمیٹتا ہوں دیکھو سب سے مقدس شعبہ میڈیکل سائنس کا ہے نا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا سارے انسانوں کی لیکن چونکہ آخرت پر یقین نہیں ہے تو کمپنیاں جو دوائیں بنا رہی ہیں ان کا شعبہ بڑا مقدس جب ایک درخ سے پرندوں کو کھلانا مقدس کام ہے تو دوائیں بنا کے لوگوں کی جانیں بچانا تو اس سے کروڑ ہا گنا زیادہ مقدس کام ہو گیا نا لیکن جو دوائوں کی کمپنیاں ہیں ان کا ویجن ان کا چونکہ آخرت پر یقین نہیں ہے لہذا ان کے ویجن میں کیا چیز ہے یہ پیسہ کمانے کی کمپنی ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کمپنی نہیں ہے اگر انہیں نے ویجن میں یہ لکھا ہوتا کہ یہ جو کمپنی ہے پیسہ بھی کمائے گی لوگوں کو فائدہ پہنچا کے اور پیسہ اس لیے کمائے گی تاکہ اس کمپنی کے جو شیرز ہولڈر ہیں وہ بھی خوشحالی کا شکار ہوں اور اپنے بیوی بچوں پہ بھی خرش کریں صدقات و خیرات بھی کریں اور ملک کی ترقی کا بھی سبب بنیں تاکہ آخرت میں سرخ روح ہو سکیں یہ ویجن بن جاتا تو پھر آپ مجھے بتاؤ یہ جو ڈاکٹروں کو رشوتیں دے رہے ہیں مہنگی دوا ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے میڈیکل ریپ والے یہی کرتے ہیں نا ارے یہ جو ہم جس قیمت پہ دوائیں خرید رہے ہوتے ہیں نا ان کی اوریجنل قیمت یہ نہیں ہوتی یہ اس لیے ہوتی ہے کہ کمپنی نے ایک سستی دوا کی قیمت بڑھائی ہوتی ہے اب وہ مہنگی دوا بکے گی کیسے تو ایسے بکے گی کہ اپنے نمائندے ڈاکٹروں کے پاس بھیجے جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ پانچ ہزار روپے کا نوٹ صرف آپ کی خدمت کی پانچ ہزار تو بہت کم بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر کہے گا کیسے غریبوں والی باتیں کر دیں مفتی صاحب نے وہ کہے گا یہ کیسے ہماری ویلیو گرا دی مفتی صاحب نے پانچ ہزار کی کوئی نہیں سیزر لینڈ کے ٹکٹ ملتے ہیں ان کو اور بہت کچھ ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ لکھے دیجئے گا کل تو مجھے ایک عجیب بات پتا چلی ہے کہ بعض زفر ڈاکٹر کو گاڑی دی جاتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس گاڑی کی قسطیں ہم جمع کریں گے ہم نے بینک سے یہ گاڑی لیے اتنا ایڈوانس دیا ہے اس کی اتنی قسطیں ہیں آپ نے ہر مہینے ہماری یہ دواء اتنی فروح کروانی ہے اگر جس مہینے آپ نے یہ مقدار پوری نہیں کی تو پھر اس مہینے آپ کو جمع کرانی پڑے گی یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں ڈاکٹر دیکھو درخ لگانے سے کتنا ثواب ملتا ہے نبی نے فرمایا پرندے بھی کھائیں گے نا قبر میں تو ڈاکٹر تو درخ سے زیادہ قیمتی چیز ہے درخ سے مخلوق کو وہ فائدہ نہیں ہوتا جو ایک ڈاکٹر سے ایک ڈاکٹر ایک محلے میں اس کی ویلیو درخ سے کروڑھا گنا زیادہ ہے وہ زیادہ فائدہ پہنچا رہے ہیں درخ کی نسبت لیکن اتنے مقدس شعبے کا چونکہ آخرت پر ایمان نہیں ہے نا تو ویجن درست نہیں ہے وہ ڈاکٹر بھی اس نے میڈیکل سائنس کا علم اس لے حاصل کیا تاکہ میں پیسہ کماؤں ہوں لائف کو انجوائے کروں تو وہ کہہ رہے بھائی اگر مجھے یہ نسخہ لکھ کے دینے میں گاڑی کی کس فری ہو رہی ہے تو میرا تو مقصد ہی پیسہ ہے اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ ایک سستی دوا مہنگے داموں بکے گی حالکہ جب پیشنٹ آیا ہے ڈاکٹر کے پاس وہ اس کو کاروبار بڑھانے کے لیے نہیں آیا وہ کہہ رہے میری جو خیر خواہی ہے نا وہ نسخہ لکھ کے دو جس میں میری خیر خواہی ہے ایک فارمولے کی دوا سستی بھی مل رہی ہے مہنگی بھی مل رہی ہے تو ڈاکٹر اگر پیشنٹ کو مہنگی والی دوا لکھ کے دیتا ہے تو پیشنٹ کے ساتھ خیانت ہے یا نہیں ہے بولو نا بھائی تو خیانت ہے لیکن ڈاکٹر یہ خیانت کر رہا ہوتا ہے وہاں سے رشوت لے کے کمیشن لے کے تو وہ بھی غلط کر رہے ہیں اور اس کے دو نقصان ایک تو مہنگی دوا دوسرا بسا اوقات پیشنٹ کو دوا کی ضرورت نہیں ہوتی ڈاکٹر نے مقدار پوری کرنی ہے کونٹیٹی پوری کرنی ہے کہ اتنا میرا حدف ہے مجھے ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ بھئی اتنی دوائیں آپ نے بکوانی ہیں آپ کے نسخے سے تو کمپنیاں بھی دو نمبر ہی کر رہی ہیں اور بہت سے ڈاکٹر بھی سب نہیں ہوتے ایسے نہ ساری کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں نقصان کیا ہو رہا ہے عوام کا بلا وجہ دوائیں کھا کھا گئے ویسے بیمار ہو رہے ہیں پیسے بھی بلا وجہ خرچ ہو رہے ہیں وہ ایک آدمی گیا ہے نا پلٹ پیچر کی دوائے لینے کے لیے تو اس کی قیمت اتنی تھی وہ کہہ رہا ہے یہ تو قیمت سن کے میرا بی پی ویسے ہی ڈبل ہو گیا ہے دوائیں کھا سن کے آدمی کا آدھا بیمار تو اس سے ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کروں گا میں کتنا مقدس شعبہ ہے مگر چونکہ آخرت پر ایمان نہیں ہے وہی مقدس شعبہ صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ یہ کتنی بڑی انسانیت کی خدمت کر کے آخرت میں کتنا عجر کما سکتے تھے ایک ڈاکٹر کہہ سکتا تھا اللہ میں نے اتنے لوگوں کے ساتھ جوہنا انصاف کیا اتنے لوگوں کی صحت بحال کرنے کا ذریعہ بنا اور حلال کمایا ایک انسان کی جان بچانے کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ گویا سب انسانوں کی جان بچائی ڈاکٹر کہہ سکتا ہے میں تو جان بچاتا ہوں بھائی آپ جان بچاتا رہے ہو لیکن آپ کی پہلی نیت جان بچانے کی نہیں ہے پہلے بزنس ہے جان گریبی میں بچ رہی ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی جان تو بچ رہی ہے وہ تو ظاہر ہے دوہ کھا گے کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا اس کو بچ دائے گا لیکن آپ کا اصل حدف تو جان بچانا تھوڑی ہے آپ کا اصل حدف تو پیسہ ہے اصل حدف جان بچانا ہو پیسہ گریبی میں کہ چلو بھائی میں بھی وقت نکال کے بیٹھا ہوں پھر ہی پھوکڑ میں کام کروں گا تو میرے بچے کہاں سے کھائیں گے کل مجھے بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے تو پیسہ بھی کماؤ بھائی مریضوں سے پیسہ بھی لوں گا میں لیکن حلال پیسہ لے نا حرام کیوں لے رہے تو کتنی کمپنیاں ایسی ہیں جو دکٹروں کو رشوت دے دے کے اپنی دوائیں مارکیٹ میں فروغ کروا رہی ہیں مہنگی دوائیں کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا دکٹر صاحب دوائے لکھے دیتے ہیں وہ پورے پاکستان میں کہیں سے بھی نہیں مل رہی ہوتی سوائے اس کلینک سے جو دکٹر صاحب کی اور اب تو ڈاکٹر صاحب نے بساوقات کلینک بھی اپنی کھولی بھی ہوتی ہے کہ میں یہ لکھے دوں گا وہاں سے جیسے سکول والے کہتے ہیں نا یہ والا یونی فارم پرنسپل صاحب پوچھو ملے گا کہاں کہنے وہ ادھر سے ملے گا اس کے علاوہ پوری دنیا میں وہ آپ کا ٹیلر وہ یونی فارم بنائی نہیں سکتا یہ انگلیش کی کتاب کہاں سے ملے گی یہ والی کتاب آپ کو اردو بزار کی دکان نمبر فلاں سے ملے گی وہ پورے اردو بزار میں ایک ہی دکان ہوگی اور ایک ہی پریس ہوگا جس نے اس ڈیزائن میں کتاب چھاپی پوری کائنات میں وہ کہیں بھی نہیں مل گئی ہر طرح سے کھسیٹا جا رہا ہے لوگوں کو بزنس بزنس یہ غیر اخلاقی حرکتوں میں انسان کیوں آتا ہے اچھے اچھے کاموں میں غلط نیت کر کے بگار دیتا ہے تو جو برے کام ہیں ان میں کیا حشر کرے گا وہ تو پھر اور الٹا کریں گے نا تو یہ درخ لگانے والا جو آخرت کے لیے لگاتا ہے فائدہ وہ بھی اسی طرح اٹھاتا ہے جیسے کافر جب درخ لگائے گا بھئی پھل تو دونوں کو ملے گا نا ارے ایک آدمی نے کھجور کا درخ لگایا آخرت اس کے دل میں نہیں ہے اور ایک نے کھجور کا درخ لگایا اس لیے نیتیں اچھی کر لی میں بھی کھاؤں گا بیوی بچوں کو کھلا کے سواب حاصل کروں گا اببا اممہ کی خدمت کروں گا اس کو مارکیٹ میں بیچوں گا لوگوں کو فائدہ ہوگا کھجور ملے گا کھانے کو بھئی لوگوں کو فائدہ ہوگا ارننگ بھی ہوگی میری تو اس ارننگ سے میں مدرسوں میں بھی خرچ کروں گا مسجدوں میں بھی بیوہ عورتوں میں بھی دوسری بھی کرلوں گا خواتین سے مادرت کے ساتھ کوئی بیوہ عورت سے یعنی نہیں چلو نہیں کروں گا بس وہ پھر خواتین بھاگ جاتی ہیں بیان میں یا اور اتنی مشکل سے کچھ جمع ہونے لگتی ہیں پھر غائب وجہ نہیں کروں گا بس باقی واپس کی ہماری بات ہے پھر انشاءاللہ اس پر کبھی بات کریں گے تو جو ہے پھر یہ کروں گا وہ کروں گا اور پھر بچوں کو میں بھوکا ننگا نہیں چھوڑ کے جاؤں گا جب مروں گا تو یہ بچے بھی کھائیں گے پییں گے تو دعا دیں گے ابا نے ماشاءاللہ ہماری اتنی خدمت کی پھر بڑاپے میں بچے میرا سہارا بنیں گے ٹھیک ہے نا تو بغیرہ بغیرہ بہت ساری اچھی نیتیں کر گئے دنیا سے جاتا ہے جیسے حضرت عثمان غنی نے پیسہ کمایا اور آج عثمان غنی کے لقب سے جب جہاد میں ضرورت پڑی یہ پانچ سو گھوڑے کبھی کتنا مال حضرت عثمان غنی جہاد میں دیا کرتے تھے کہ ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا جب اسلام کمزور تھا تب ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی سے خوش تھے حضرت ابو بکر بڑے مالدار تھے ہم نے ایک جامعہ تو رشید مقریف تحقیق کی جو مالدار صحابہ تھے ان کے سرمایہ کتنا تھا ہم حیران ہو گئے عرب و روپے کا سرمایہ آج کے حساب سے حضرت ابو بکر بھی غالباً پانچ ارب روپے بنتے تھے جو ہم نے ان کی جو پاس چاندی تھی نا وہ حساب لگایا حضرت عثمان کے ایک مرتبہ پانچ سو گھوڑے اللہ کی راہ میں دیئے پانچ سو گھوڑے کا مطلب پانچ سو لینڈ کروزر سمجھ رہے ہو تو یہ اتنا پیسہ بیٹھے بیٹھے تھوڑی آگے ہوگا کچھ محنت کی ہوگی نا لیکن آخرت سامنے رکھ کر تو اس محنت سے خود بھی کھایا اور جو ہے وہ اسلام کے فروغ کا ذریعہ بھی بنے اور دنیا سے جانے کے بعد دنیا ان کو یاد بھی آج بھی مدینہ منورہ میں حضرت عثمان حضرت عمر کے باغات موجود ہیں جو انہوں نے اللہ کے لئے وقف کیے تھے حضرت عثمان کے باغات آج بھی مدینہ میں ہیں صدیوں سے چلے آرہے ہیں ان کا پھل تقسیم ہو رہا ہے حاجیوں کو اور مختلف غربہ اور مساکی کتنا قبر میں آپ اندازہ لگاؤ وقف کر دیا تو قبر میں سواب ملتا رہے گا نا اس ان خجور کے درختوں سے جو بھی نبی تو کہہ رہے ہیں درخت لگا کے جس پرنے نے کھایا تو سواب ملے گا تو انسانوں کے کھانے پر تو زیادہ سواب اور حاجیوں کے کھانے پر اور پاکستانیوں کے کھانے پر تو اور سواب ہے بھئی کیونکہ ان کو ساری دنیا کھا رہی ہے تو چلو یہ بھی کبھی جا کے کسی کا کھا لیتے ہیں کیا خیال ہے حکمرانوں نے بھی کھا لیا سب نہیں کھا لیا نا تو کتنا سواب ملے گا آپ اندازہ لگاؤ نیت اچھی تھی اور کمایا اس دور میں جو ہے ولید ابن عقبہ جیسے سرداروں نے بھی قرآن کہہ رہا ہے جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے نا وہ اپنا مال خرش کرتے ہیں جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے لوگ اللہ کے راستے سے رکھتے ہیں وہ شو بیس پہ اڑائیں گے پیسہ وہ شادیوں میں ناچ گانے کا اندازم کریں گے جو لوگ اس ناچ گانے میں آئیں گے وہ دین کے قریب ہوں گے دور ہوں گے دور ہوں گے وہ شراب کباب کی محفلوں کا انعقاد کریں گے وہ ڈھول ڈھمکے کا اس سے اخلاقی برائیاں پھیلیں گے جو شراب نہیں بھی پیتے وہ ان محفلوں میں آکے پییں گے تو یہ پیسہ کمارے انجوائے کرنے کے لیے اور پھر بڑھاپا بھی خراب کیونکہ جب بچے بھی لائف کو انجوائے کریں گے تو بچوں کو اببہ اچھے نہیں لگیں گے پھر اببہ کھانستے رہتے ہیں جگر کا مسئلہ کبھی آ رہے ہیں ٹی بی کے جرح سیم پھیلا رہے ہیں یہ کسی طرح نکلیں یہاں سے جائیں یہ جان چھوڑیں ہماری تو نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی 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 موسیقی